یوپی اوب چناؤں میں کانگریس دیگی سپا کا زبردست طریقے سے ساتھ ہریانہ ویدھان سپا چناؤں میں مل گیا بڑا اشارہ کانگریس نے یوپی میں سائیکل کی رفتار میں تیزی کیلئے بڑھایا ہاتھ پلان ایسا بنایا کسی امیوگی کو لگ سکتا ہے جھٹ کا کانگریس نے بنائی ایک ایسی رنی تھی جس سے سابنے آگئی دوہزار ستائیس ویہ اکھلیش راہل کی دوستی کیسی دکھے گی جیہاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے جانیں گے تو یہی کہیں گے کہ کانگریس کی سپا سے دوستی بہت ہی مضبوط ہو چکی ہے حالانکہ جو خبر سیاسے گلیاروں میں آئی اسے کئیوں نے وشلشل کر کے بتایا کانگریس کا یہ پلان سپا کے لیے جھٹکے کی طرح ہے ایک طرح سے کئیوں نے سوال کیا کیا سپا اور کانگریس کے بیش دوہزار ستائیس تک دوستی رہے گی کہہ رہے کا مطلب ہے کہ کیا کانگریس اور سپا دوہزار ستائیس کے ویدان سبا چناؤ میں ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے لیکن ہم نے جب سیاسے گلیارے میں اونی اس خبر کا وشلشل کیا تو اسے ایسا لگا سپا اور کانگریس کے بیش دوستی دوہزار ستائیس میں چرم پر ہوگی ساتھ ہی کانگریس کے نئے پلان سے پی جے پی کو یو پی میں ہونے والے ویدان سبا اور چناؤ میں زبردست طریقے سے جھٹکا لگے گا اس کی وجہ ہریانہ میں ہو رہے ویدان سبا چناؤ کو مان سکتے ہیں دراصل اتر پردیش کی دس ویدان سبا سیٹوں کو لے کر کانگریس نے اپنی تیاری تیز کر دی ہے سماجوادی پارٹی کے ساتھ کانگریس کو گڑبندن کرنا ہے یا نہیں یہ ابھی تیہ نہیں ہے ایسے میں کانگریس سبھی دس سیٹوں پر محنت کر رہی ہے چناؤ کی تاریخیں ابھی گھوشت نہیں ہوئیں لیکن کانگریس ان سبھی سیٹوں پر کارکرم اور کم سے کم ایک ریلی کروا سکتی ہے لوگ سبا چناؤ میں گڑبندن کر کے کانگریس اور سپاہ ایک ساتھ میدان میں اتری تھی اور انہیں کامیابی ملی تھی اس کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ گڑبندن دوہزار ستائیس کے ویدان سبا چناؤ تک بنا رہے گا اکھلیش یادو کانگریس کے ساتھ گڑبندن کو آگے لے جانے کے لیے تیار بھی تھے لیکن شرط رکھی تھی کہ ہریانہ اور مہاراستہ میں انہیں کچھ سیٹیں دی جائے ہریانہ میں تو ان کی بات بنی نہیں لیکن اس کے بعد یہ چل جائے چل رہی ہے کہ دس سیٹوں کے اپ چناؤں میں سپاہ اور کانگریس الگ الگ چناؤں لڑنے والے ہیں ان قیاسوں کو بلد تب ملا جب کانگریس نے دس سیٹوں پر پربھاری اور پریویکشک کی ٹیم کے ساتھ ساتھ میڈیا کورنیٹر کو بھی تینات کر دیا ستروں کے بانے تو کانگریس کی کور کمیٹی کی بیٹرک ہوئی جس میں تیع کیا گیا کہ وار روم ذمہ داری سبھالے گا اور ہر ویدان سبا شریط میں کارکرم آجت کیا جائیں گے کانگریس کور کمیٹی کی بیٹرک ہوئی تو یہ بھی تیع کیا گیا کہ جلد ہی ان دس ویدان سبا شریط میں پتادکاری کی ٹیم بھی لگائی جائے گی لوگ سبا چناؤں میں جن بوت لیول ایجنٹ سے کام لیا گیا تھا انہیں پھر سے بلائے جائے گا اور وہ لوگ کانگریس کی نیتیوں کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں گے ستروں کے بانے تو ہر ویدان سبا شریط میں دس پتادکاری کی ڈوٹی بھی لگائی جا سکتی ہے شروعاتی دور میں کم لوگوں کو بھیجا جائے گا اور چناؤں کے تاریخیں گھوشت ہونے کے بعد لوگوں کو بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ میدان میں اتارا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ کانگریس ایسا کیوں کر رہی ہے ہمارا ویشلیشن کہتا ہے کانگریس اپنے تاریخے سے ان ویدان سبا اپ چناؤں میں سپا کی مدد کرے گی یہ مدد اپنے کارکرتاؤں کے ذریعے زمین پر ایکٹیو ہو کر کرے گی پریوکشک نیوکت کرنے کا مقصد امیدواروں کو اتارنا نہیں بلکہ سپا کے کارکرتاؤں کے ساتھ بہتر کوارڈنیشن کرنا ہے تاکہ کانگریس سپا کے امیدواروں کے لیے اپنے ووٹ کا ٹرانسفر کر سکے